اگر حضور کے بعد کسی نبی کو مان لیا جائے میں نے کہا سارا عقیدہ گر جاتا ہے ساری شانیں گر جاتی ہیں کیوں؟ اس لیے میرے دوستو بزرگو توجہ کرنا میں جلدی جلدی نتیجہ دیتے وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ جو شان میرے حضور کی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی وہ کسی اور کو وہ کسی اور کے لیے مانا جائے چاہے وہ سہرنپور کا نانوتا ہو یا قادیان سیانکھوٹ کا وہ بھنگی ہو مسلمانوں نے حضور کی مسئلیت کو کبھی قبول نہیں کیا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہمارے نبی کے اتھوڑ بھی کیا ہے میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں کنت اولن نبیین فی الخلق و آخرہم فی البعث بنائے جانے میں سب سے پہلے ہوں بھیجے جانے میں سب سے آخر ہوں نانوتا کا شیطان کہہ گیا کہ تقدم و تاخر میں بزاد کوئی فضیلت نہیں پہلے آنے اور بعد میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں ہم نے کہا فضیلت ہے حضور کا پہلا ہونا بھی فضیلت حضور کا آخر ہونا بھی فضیلت اس لیے کہ نبوت کی اقتدابی اس سے ہوئی جب مصطفیٰ ہوئے اور نبوت کی انتہا بھی جب ہوئی جب حضور تشریف لائے حضور تشریف لائے اور حدیث فاق میں میں آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہوں حدیث فاق میں جملہ تھا سرکار نے کس انداز میں میرے بچوں یہ بات کی ہے اللہ اللہ حضور اگر یہ بات کر دے نا میرے بچوں سنو میں آگے سے بڑھ کر ایک اونچے اونچی باتوں کے طرف بڑھ رہا ہوں پہلے بالکل میں نے سیمیلر باتیں آپ کے سامنے کی تاکہ آپ سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب میں گرجمنی آگے بڑھ رہا ہوں اور ایک ایک اہم موضوع کو آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کو شادہ کر رہا ہوں جو آج کی اس تقریریں ہو چکی ہیں ان تقریروں کا میسج کیا ہے دیکھئے ہمارے نبی پاک اگر یہ کہتے نہ میں آخری نبی ہوں تو ہم پر فرستہ ہم اس کو مانیں اور مان رہے ہیں لیکن یہ اتنا ضروری عقیدہ تھا کہ میرے آقا نے پھر مثال دی اس پر اور مثال دے کر سمجھایا جب جاتا ہے کہ جو سبق ضروری ہوتا ہے جو سبق ضروری نہ ہو اس کو کہتے ہیں صرف تعریف ہے یاد کر لے اور جو سبق یاد کرنا ضروری ہے اس کے آگے آپ دیکھتے ہیں جب آپ کو کوئی definition آپ کو سکول میں لکھائی جاتی ہے یا مدرسے میں کوئی تعریف لکھائی جاتی ہے تو آگے کہتے ہیں مثلا فور ایکزمپل آگے اس کی مثال لائی جاتی ہے مثال اس لیے لائی جاتی ہے کہ اگر آپ definition تعریف کو نہیں سمجھ سکے تو مثال کے ذریعے تعریف کو سمجھ لیں اس لیے مثال لائی جاتی ہے اور مثال میرے بچوں میں آپ ہمارا سرمایہ ہوں میں آپ کی طرح توجہ کر رہا ہوں جو سکور یونسٹیوں کے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جو مدرسے کے بچے ہیں بیٹھے ہیں میں ان تک بات آگے بڑھا رہا ہوں کوئی جذباتیت نہیں کوئی گالی گلونچ نہیں سندھیتہ انداز میں میں آپ تک آپ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو سے زیادہ حدیثیں ہیں جو آخر ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں کتنی؟ اور سو سے زیادہ قرآنی آیات ہے جو سرکار کے آخری ہونے پر بیان ہوتی ہے جو آخر